آپ پوٹوہار کی قدیم ترین تحزیب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سرزمین پاکستان پر متعدد قدیم انسانی تحزیبوں نے جنم لیا اور پروان شرحہ جن میں سے ایک بعض موقعین کے نزدیک قدیم ترین انسانی تحزیب ہو سکتی ہے کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ کونسی تحزیب تھی؟ پاکستان میں واقع فتح پوٹوہار ایک ایسی تحزیب کا مرکز رہا ہے جسے دنیا کی اتدائی انسانی تحزیبوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ تحزیب دریائے سوان کے کنارے آباد تھی جو دریائے سندھ کا ماون دریا رہا اور راولپنڈی کی قریب بہتا تھا وقت کے ساتھ خطے میں پیش آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں دریائے سوان ایک ندی کی صورت اختیار کر گیا اور آج یہ ندی گندے نالے کی صورت میں بہرہا ہے وادی سوان راولپنڈی، اٹک چہلم، ہزارہ سرگودہ اور خوشاب کے اطلاع پر مشتمل ہے بعض موقعین کا معنی ہے کہ وادی سوان کی تحزیب لاکھوں سال پرانی ہو سکتی ہے ان کے بقول اس علاقے میں ابتدائی انسان آباد تھے جو گھاروں میں رہتے تھے اور جانوروں کی خالے زیبتن کرتے تھے اس تحزیب کا ابتدائی نام لیموریا تھا پھر پاتال بھی رہا، ملحوا، بھرت ورش اور ناگ دیش سے بھی بکارا جاتا تھا پھیر اٹوٹس نے اپنی کتاب میں دریائے سوان کو دریائے شوشمہ لکھا اور یہی نام سنسکرٹ کی قدیم کتاب رگویر میں بھی موجود ہے سوانین کلچر کا نام اسے 1930 میں اس وقت دیا گیا جب ماہرِ آثارِ قدیمہ ڈاؤگریٹی ٹیرہ نے موجودہ سواکیم، مورگا، پنڈی کھیپ، میال، سہالہ، کہوٹا، ادوال اور گجر خان سے ملنے والے فوسلز، انسانی ہڈیاں اور پتھر سے بنے آزاروں کا تجزیہ گیا اور اسے ابتدائی پتھر کے زمانے اور برپانی اہد کا حصہ کرا دیا جو 30 لاکھ سال کبھی تھا کہا جاتا ہے کہ میال اور فیل سے ملنے والی جلی ہوئی ہڈیاں اور پتھر کے آزار 12 لاکھ سال پرانے ہیں اتنی پرانی تہذیب کا پاکستان کی سرزمین میں جنم لینا اور پرواں چڑھنا ہم پاکستانیوں کے لیے باعث فقر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زمین تاریخ کے ابتدا سے ہی اہمیت کی حامل ہے اور الہی نحمتوں سے آ راستہ ہے ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں جازت دیں اللہ حافظ